تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹریک اور ٹریٹ کی سٹوری اکسپلین کروں گی جو کہ 2007 کی سٹوری ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک کپل دکھایا جاتا ہے اور یہ رات اصل میں ایک ہیلووین کی رات ہوتی ہے اور وہ لوگ بھی ہیلووین کی پارٹی سے واپس آ رہے ہوتے ہیں اور اس کپل میں جو اسے لیڈی ہوتی ہے اسے ہیلووین پسند نہیں تھا اس لیے وہ اپنے ہزبن کو ساری ڈیکوریشن ہٹانے کے لیے کہتی ہے وہ اس سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ ایک فیسٹیوال ہے اور یہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور ہمیں بھی اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے لیکن اس سے اپنے ہزبن کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ ساری ڈیکوریشن خود ہی ریموف کرنا شروع ہو جاتی ہے وہ لائٹس آف کر کے ساری ڈمیز پر سے کپڑے ہٹانا شروع کر دیتی ہے تابعی اس لیڈی کے اوپر کوئی اٹیک کر دیتا ہے اور اسے جان سے مار دیتا ہے اور جو ابھی اسے جان سے مارتا ہے اسے ہم دیکھ تو نہیں پاتے لیکن اس کے ہاتھ میں ایک لولی پوپ ہوتا ہے جس سے یہ حسابت ہوتا ہے کہ وہ ایک بچہ ہے اس لیڈی کے ہزبن کو اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور اس کے موں میں ایک لولی پوپ بھی گھسایا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک ہیلوین پارٹی میں کچھ فرینس دکھائی جاتی ہیں اور ان فرینس میں ایک لڑکی کا نام لوری ہوتا ہے وہاں پر ایک اس کی سسٹر ہوتی ہے باقی اس کی فرینس ہوتی ہیں اور وہ لڑکیاں پارٹی میں جانے کے لیے اپنے اپنے فرینس کی تلاش کر رہی تھیں باقی لڑکیوں کو تو ان کے فرینس پارٹی میں جانے کے لیے مل جاتے ہیں اس لیے وہ چلی جاتی ہیں لیکن لوری کو اس کو کوئی فرینس بھی نہیں ملتا اس لیے وہ پیچھے اکیلی ہی رہ گئی تھی کیونکہ وہ اکیلی ہی رہ گئی تھی اور اسے اپنے فرینس کو خود ہی تلاش کرنا تھا اس لیے وہ اپنی فرینس کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد سین ایک بچے پر شیفٹ ہو جاتا ہے جو کہ کافی شرارتی ہوتا ہے وہ سب کے گھروں پر لگی ہوئی پامکن لرس کو توڑنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ہیلوین کی ساری ڈیکوریشن کو خراب کر دیتا ہے وہ ایک آدمی گھر کے بار سے کینڈیز چرانے لگ جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک اور آدمی آ جاتا ہے اور ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا پرنسپل تھا وہ پرنسپل اس بچے کو پسار لے کر جاتا ہے اور وہ دونوں پرنسپل کے گھر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور پرنسپل اسے ہیلوین کے رول کے بارے میں بتانے لگ جاتا ہے اور سات سال وہ ایک چوکلیٹ بھی کھانے لگ جاتا ہے لیکن چوکلیٹ کھانے کی وجہ سے اس بچے پر اولٹ ریاکشن ہو جاتا ہے اور اس بچے کی طبیعت اچھیں زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ وہ مر جاتا ہے تب ہی وہ پرنسپل کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اپنی چوکلیٹ دے کر کھایا کریں وہ بچے کے بڈی کو وہ کہیں چھپانے کے لیے لے کر جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اس کے گھر کے سامنے بچوں کا ایک گروپ آ جاتا ہے وہ ان سب بچوں کو کینڈیز دیتا ہے اور ان سب بچوں کے پیچھے ایک اور بچہ بھی کھڑا ہوتا ہے جس نے اپنے سارے سار کو کور کیا ہوا تھا اور اس بچے کا نام سیم ہوتا ہے سیم بھی پرنسپل سے کینڈیز لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہ پرنسپل اس بچے کی ڈیڈ بارڈی کو اپنے گارڈن میں لے کر جاتا ہے اور ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پر پہلے سے ایک ڈیڈ بارڈی پڑی ہوئی ہے وہ اس بچے کی ڈیڈ بارڈی کو دفن کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی اس کا بچہ اسے آواز لگا کر اندر بلاتا ہے وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ میں وہ ضروری کام کر رہا ہوں میں بھی آتا ہوں اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے کام میں لگ جاتا ہے تبھی اس کے کام میں پھر سے اس کا نیبر رکاوٹ بن جاتا ہے اور اس نیبر کا نام مسٹر کریگ ہوتا ہے تا وہ پرنسپل مسٹر کریگ کو وہاں سے جانے کیلئے کہتا ہے اور فائنلی وہ ان ڈیڈ بارڈی اس کو دفن کر ہی دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کے پاس اندر آ جاتا ہے اور انہوں نے ٹیبل پر اس بچے کا سار رکھا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پامکن کی جگہ اس بچے کا سار استعمال کرنے والے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دونوں باپ بیٹے سیرر کی لڑھ تھے پھر ہمیں انہی بچوں کا گروپ دکھایا جاتا ہے جو کہ پرنسپل کے گھر میں کینڈیز لینے گئے تھے اور وہ بچے اپنا مقصد پورا کرنے کے لئے پامکن جمع کر رہے تھے راستے میں ان بچوں کو ایک لڑکی ملتی ہے اور اس لڑکی کو ہیلوین بہت زیادہ پسند تھی اس لئے وہ بھی ان بچوں کی گروپ کے ساتھ مل جاتی ہے اور چلتے چلتے وہ سارے بچے ایک مانٹین تک پہنچ جاتے ہیں جس مانٹین کے نیچے پول ہوتا ہے ان فرینس میں سے ایک لڑکی اپنے باقی فرینس کو ایک بچوں کی سٹوری سناتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ یہاں پر بہت سالوں پہلے کچھ بچوں کو لیا گیا تھا ان بچوں کی تعداد آٹھ ہوتی ہے اور وہ کوئی نارمل بچے نہیں ہوتے بلکہ منٹلی انسٹیبل ہوتے ہیں اس لئے ان بچوں کی پیرنس ان سے بہت زیادہ تنگ تھے اور ان نے اس جگہ پر ایک سکول بس کے ذریعے لیا گیا اور ڈرائیور کو پیرنس نے کچھ پیسے دیئے تھے تاکہ وہ ان بچوں کا ایکسیڈنٹ کر کے سب بچوں کو مر دے اور اس ڈرائیور نے بلکل ایسا ہی کیا اور اس نے گاڑی کو پول کے اندر گرا دیا جس کے وجہ سارے بچے تو مر گئے لیکن وہ گشنہ کس طرح سے بچ گیا اور جو بچی یہ کہانی سنا رہی تھی وہ ان بچوں کے آنر میں انہیں پمکن دینا چاہتی تھی اور اس لئے تو وہ پمکن جمع کر رہے تھے اس کے بعد وہ جو لڑکی ان کے ساتھ آئی ہوتی ہے وہ ایک لڑکے کے ساتھ لفٹ کے ذریعے نیچے جاتی ہے اور جب وہ لڑکی آگے بڑھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سامنے ایک سکول باس ہے یعنی کہ جو لڑکی نے کہانی سنائی تھی وہ بلکل ٹھیک تھی کبھی کچھ لوگ اس لڑکی پر اٹیک کر دیتے ہیں اور وہ سب زومبیز لگ رہے تھے وہ لڑکی اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ گر جاتی ہے اور جب اس لڑکی کو ہوش آتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب بچے اس کے ساتھ ایک پرینک کر رہے تھے اس بات کی وجہ سے اسے کافی برا فیل ہوتا ہے اور وہ دوبارہ سے لفٹ میں چلی جاتی ہے تب ہی ان فرینس کو کسی کے آواز آنے لگ جاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آٹھ منٹلی انسٹیبل بچے زندہ ہو گئے ہیں جو کہ ان فرینس پر اٹیک کر دیتے ہیں وہ سارے بچے بھاگ کر لفٹ کے پاس آ جاتے ہیں اور اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ لفٹ کھولو جلدی سے لیکن وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ دوبارہ سے پرینک کر رہے ہیں اس لئے وہ ان سب کو وہیں چھوڑ کر اوپر چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سارے فرینس مارے جاتے ہیں تب ہی وہ لڑکی اوپر آ جاتی ہے تب ہی وہاں پر سیم بھی آ جاتا ہے جو کہ اسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ہمیں ایک لیڈی دکھائے جاتی ہے جس پر ایک ویمپائر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اور اس کو ایک جگہ پر رکھ دیتا ہے کیونکہ اب ہیلوین کا دن تھا اس لئے کوئی زیادہ دھیان نہیں دے رہا تھا سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کا کوسٹیوم ہے تب ہی ہمیں لوری دکھائے جاتی ہے جو کہ پارٹی میں جانے کے لیے ابھی تک اپنے فرینڈز کو تلاش کر رہی ہوتی ہے اور جا وہ سنسان جگہ پر جا رہی ہوتی ہے تو وہ ویمپائر اسے سامنے آ جاتا ہے اور وہ ویمپائر اس پر اٹیک کر کے اسے کاٹنے کی کوشش کانے لگ جاتا ہے تب ہی ہمیں لوری کی سسٹر اور اس کی فرینڈز دکھائی جاتی ہیں وہ سا فرینڈز پارٹی انجوائے کارے ہوتے ہیں تب ہی ان کے سامنے ایک بوڈی آ کر گے جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی ویمپائر آدمی ہے اس ویمپائر بھی وہاں پر آ جاتی ہے جو کہ بلکل ٹھیک ہوتی ہے ان میں سے ایک لڑکی اس کی نکلی دان نکال لیتی ہے اور اس کا مارکس بھی ہٹا دیتی ہے اور ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ وہ ویمپائر آدمی اور کوئی نہیں بلکہ اس بچے کا پرنسپل تھا لیکن اصل میں وہ کوئی ویمپائر نہیں تھا بلکہ ویمپائر بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا تاکہ وہ لوگوں کو ڈرا کر انہیں مار سکے وہ پرنسپل ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کون ہو اور میں یہاں کیسے آ گیا تب ہی ان کے اٹھ گے ڈیڈ بوڈیز آ کر گر جاتی ہیں اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکیاں کوئی عام لڑکیاں نہیں تھیں بلکہ وہ ویرولف تھیں جنہوں نے انسان کا روپ لیا ہوا تھا اور وہ اپنے اصل روپ یعنی کہ ویرولف میں آ چکی تھی اور لوریوس پرنسپل پر اٹیک کر کے اسے مار دیتی ہے اور ساری لڑکیاں اپنے اپنے وکٹم کو کٹنے لگ جاتی ہیں تب ہی ہم سائم کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک جگہ پر بیٹھ گا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہمیں کچھ ٹائم پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے یعنی کہ تقریباً ایک گھنٹہ پہلے کا اور یہ وہ ٹائم تھا جس وقت پرنسپل نے اس سرارتی بچے کو مارا تھا مسٹر کری کے گھر پر کچھ بچے کینڈیز لینے آئے تھے لیکن وہ اپنے ڈاک کے ذریعے انہیں ڈرا کر بھگا دیتا ہے کیونکہ اس سے ہیلوین بلکہ پسند نہیں تھا نہ وہ فیسٹیول میں جاتا اور نہ ہی پارٹیسپیٹ کرتا اور مسٹر کری کچھ پیچرز کو جلانے لگ جاتا ہے اور اپنے دروازے کے ہال سے اس پرنسپل کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور یہ وہی ٹائم تھا جس وقت پرنسپل اس بچے کی ڈیڈ بوڈی کو دفنا رہا ہوتا ہے اس کے بعد مسٹر کری جیسے ہی اندر آتے ہیں سیم ان پر اٹیک کر دیتا ہے اسی دوران سیم کی چہرے سے ماسک ہٹڑا جائے ہے اور ہمیں سیم کا چہرہ دکھائی دیتا ہے جو کہ عام بچوں کی طرح نہیں بلکہ پمکن مونسٹر کی طرح تھا سیم اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی اسے لولی پاپ مل جاتا ہے اور وہ اسے وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے سیم کے جانے کے بعد ہمیں وہ پکچر دکھائی جاتی ہے جسے مسٹر کریگ نے جلنے کے لیے پھینک دیا تھا اور وہ پکچر انہیں آٹھ منٹلی انسٹیبل بچوں کی تھی جو کہ کافی سال پہلے ہیلوین کی دن ہی مرے تھے اور ہمیں یہ بات بھی پتا چل جاتی ہے جو اس دن بس کا ڈرائیور تھا جو کہ حاصل میں بچ گیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسٹر کریگ ہی تھا اور یہی وجہ تھی کہ مسٹر کریگ کو ہیلوین بلکل پسند نہیں تھا اس کے بعد ہمیں دوبارہ مسٹر کریگ دکھائے جاتے ہیں جو کہ اب بہت چینج ہو چکے تھے اور ایک اچھے انسان بن چکے تھے اور وہ ہیلوین کو سیلیبریٹ بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں اور بچوں کو کینڈیز بانڈ رہے ہوتے ہیں پھر مسٹر کریگ اپنے گھر کے آس پاس دیکھتے ہیں تو اسے پرنسپل کا بیٹا ملتا ہے جس نے اپنے ڈیڈ کی شرٹ پہنی ہوتی ہے کیونکہ اس کا فادر ان ویئرولف لڑکیوں کی وجہ سے مارا جا چکا تھا اور وہ بچہ اپنے فادر کو مسٹ کر رہا تھا پھر ہمیں وہی لڑکی دکھائے جاتی ہے جس کے ساتھ بچوں نے پڑینک کیا تھا وہ اکیلے ہی اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں ویئرولف لڑکیاں بھی دکھائی جاتی ہیں جو کہ انجوائے کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں جو کہ اپنے انسانی روپ میں آ چکی تھی اور ان کے ساتھ لوری بھی ہوتی ہے وہی پر مسٹر کریگ سیم کو نوٹس کرتا ہے وہی مسٹر کریگ نوٹ کرتے ہیں کہ سیم ایک کپل کو ہو رہا ہے اور یہ وہی کپل تھا جسے ہم نے مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھا تھا تب ہی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کپل میں لیڈی کو مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ سیم ہی تھا تب ہی تو وہ اس کپل کو گھور کر دیکھ رہا تھا اور مووی کی سٹارٹنگ میں میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جس نے بھی اس لیڈی کے قتل کیا ہے اس کے ہاتھ میں ایک لولی پوپ تھا اور وہ ایک بچہ تھا اور سیم کے ہاتھ میں بلکل ویسا ہی لولی پوپ تھا یعنی کہ اسے سیم نہیں مارا تھا اور ٹائمنگ کے اکورڈنگ سب سے لاس مف لیڈی کا ہی قتل ہوا مسٹر کریک اپنے گھائے پر چلے جاتے ہیں کہ تب ہی دروازے پر اسے کسی کی آواز آتی ہے اور وہ چیک کرنے کے لیے باہر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں وہاں پر اور کوئی نہیں بلکہ وہی آرٹ منٹلی انسٹیبل بچے ہیں جو کہ اپنا بدہ لینے کے لیے وہاں پر آئے ہیں اور وہ بچے مسٹر کریک پر اٹیک کر کے انہیں مار دیتے ہیں تو اسی کے ساتھ اس مووی کا انڈ ہوتا ہے تو اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیو دہنے چاہتے ہیں تو سکرین پر کلک کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک لی خدا حافظ